اس کے علاوہ ایک دعا بہرحال وہ سوشل میڈیا پہ بھی پھرتی ہے وہ مجھے بھی انہوں نے خاص طور پر بتائی اور میں عرض کر دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ ایک دعا ہے جو ایک خاص طریقے سے میں کرتا ہوں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری دعا قبول نہ ہوئی ہو اللہ اکبر اندازہ کیجئے وہ کہتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے وہ دعا اس طرح سے کی ہو اور وہ دعا قبول نہ ہوئی ہو لیکن وہ کہتا ہے جب اللہ نے میری دعا وہ قبول نہیں کرنی ہوتی نا وہ طریقہ بھی نہیں اپناتا نہیں نہیں جب میری اللہ تعالی نے وہ دعا قبول نہیں کرنی ہوتی تو اللہ تعالی یہ بات میرے ذہن سے نکال دیتا ہے کہ میں نے یہ دعا اس طرح کرنی ہے وہ طریقہ جو ہے ہاں وہ مجھے میرے ذہن سے نکال دیتا ہے مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہتا ہے میں نے پولے جانتا ہے کہ میں جو بھی دعا کرنی سے وہ دعا جو ہے اللہم اینک ترہ مکانی وتسمع کلامی وتعالم سری وعلانیتی ولا یخف علیک شیم من عمری وان البائیس الفقیر المستغیث المستجیر الوجر المشفق المقر والمعتارف بذنبه اللہم انیسالوک مسئلت المسکین وابتہلو ابتحال المذنب الزلیل وعدعوک دعا الخائف الضریر خدات لکا رقبتو وقد فادت لکا عبرتو وذل لکا جسمو وراغم لکا انفو اللہم لا تجعلنی دعایک شقیہ وقم بی روف الرحیم یا خیر المعتین و یا خیر المسئولین اچھا وہ کہتے ہیں یہ دعا کرنی ہے کرنی ایسے ہے کہ اس کے شروع میں سات دفعہ دروشی پڑھنا ہے سات دفعہ دروشی پڑھ کے پھر اس کے بعد اکتالیس دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پھر ایک دفعہ جو ہے وہ چاروں کل پڑھنے ہے اور پھر ایک دفعہ پڑھنی ہے آفا حسبتن انما خلقناکم یہ آیات پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر سات دفعہ دروشی پڑھنا ہے پھر یہ والی دعا مانگنی ہیں اور اس دعا کے بعد جو مانگو گے اللہ تعالیٰ دے رہے گا یہ ان کا تجربہ تھا اور ان کا خیال یہ ہے اور یہ دعا وہ کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ یہ دعا پڑھی تھی رحمت اللہ العالمین میں صحیح سلمان منصور پرین لکھی ہے اور میں نے کہتے ہیں میں نے وہاں سے پڑھی تھی اور انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ دعا جو بندہ اس طرح سے مانگے وہ کبھی غیر مقبول نہیں ہو سکتی وہ کہتے ہیں میں نے وہاں سے پڑھی تھی اور اس کے بعد میں نے یہ طریقہ ساتھ یہ دروشریف بغیرہ ملا لیا اور وہ کہتے ہیں جب کبھی میں نے اس طریقے سے مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا ضرور کرو